ڈلی پولیس نے وکاس گلنگر پوریا گینگ سے جڑے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں سے ایک راشتری اسطر کا باکسنگ چیمپین بھی شامل ہے جو ایک ہتے کے معاملے میں آروپی ہے آروپی بھی پہچان نئی ڈلی کے رہنے والے چیتن مان، ارف باکسر اور دھیل پار ارف ڈلو کانا کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے ان کے قبضے سے 32 بور کی دو پسٹول اور چار زندہ کارتوس بھی برامت کے ہیں ڈلی پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ وانٹیڈ اور انعامی اپرادی وکاس گولیا اور وکاس لگارپوریا گینگ کے سدس سے رازدھانی میں کسی اپرادنگ واردات کو انجام دینے کی یوجنا بنا رہے ہیں اس کام کے لئے انہوں نے مدھر پردیش کے کھارگون سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی کھریدا ہے اس کے بعد سوچنا پر کاروائی کرتے ہو پولیس نے 26 اپریل کو جال بچھا کر دکشنی دلی میں چیتن اورف باکسر کو گرفتار کر لیا جو اپرات کرنے کے راتے سے مہروالی جا رہا تھا پولیس کو 28 اپریل کو ایک اور سوچنا ملی کی وکاس لگارپوریا گینگ کا دوسرا سدس سے دھیر پال جو دلی کے نظفگڑ کے ایک مکوکہ معاملے میں پیرول پر چھوٹا تھا دلی کے نظفگڑ روڈ میں ایک مندر کے پاس اپنے کسی پریچی سے ملنے آئے گا پولیس نے وہاں بھی جال بچھا کر دیل پال کو موقع سے گرفتار کر لیا چیتن مان نے 2006 سے 2012 کے بیچے دلی اوڑیسا اور گجرات کے راج اسطر پر باکسنگ کھیلی تھی 2010 میں اس نے دامن اور دیو سے راشتری اسطر کی باکسنگ چیمپینشپ میں حصہ لیا تھا آنہ کی بات میں 2013 میں وہ دیر پال کے ذریعے وکاس لگرپوریا کے کانٹیکٹ میں آیا اور گینگ میں شامل ہو گیا اس پر کئی آپرادک معاملے درج ہیں اگرز 2021 میں اس نے گینگ کے انہیں سدسیوں کے ساتھ گروگرام کے ایک آفیس میں ڈک ایتھی کی تھی اور تب سے وہ فرار تھا پھر اس نے بتایا کہ آروپی دیر پال کو ہریانہ کے حصار میں ایک اترہ کے معاملے میں امرکیت کے سزا ہوئی تھی دونوں آروپیو گلاف آمس ایک کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے